اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد عزیزانِ گرامی قدر دعا ہے پروردگارِ عالم ان لمحات کو ان عبادات کو اپنی بارگاہوں میں منظور و مقبول فرمائے اور دعا کرتے ہیں کہ باراللہ جن مؤمنین و مؤمنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں اپنے لئے اپنے پیاروں اپنے عزیزوں کے لئے ان سب کی نیک دل شریح حاجات و مناجات و عدعیہ کو منظور و مقبول فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز اس ویڈیو میں بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا عمل وظیفہ بالخصوص ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کے حوالے تھے جو امام علیہ السلام نے اپنے صحابی سے اپنے چہنے والے سے بیان فرمایا ہے وہ بیان کرنا ہے یعنی وہ عمال وہ کام کے جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر ماہ شعبان المعظم کے جمعہ میں کرنا چاہیے وہ کیا ہے وہ بیان کرنا ہے آپ مومنین مومنہ سے عرض ہے کہ ناجفی کربلے چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو سے آپ مومنین اور ہم تمام لوگ مستفید ہوتے رہیں اور یہ سلسلہ نشر و اشاعت اور تبلیغ پہنچتا رہے کاروان بڑھتا رہے جزاک اللہ سامعین عزیز مومنین مومنات مولا امام رضا علیہ السلام سے ابو سلط حروی نے روایت کی ہے کہ میں ماہ شعبان کے آخر جمعہ کو سرکار مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو سلط شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے لہذا اس کے گزشتہ دنوں میں تم سے جو کہتائیاں ہوئی ہیں باقی آنے والے دنوں میں تمہیں ان کی تلافی کر لینی چاہیے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لئے مفید ہو امام فرماتے ہیں تمہیں تلاوت قرآن اور بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو تم اپنے آپ کو رب العالمین کے لئے خالص کر چکے ہو اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے یہاں تک کہ اسے ادا کرو اپنے دل میں کسی کا بغض و کینا نہ رکھو اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو اللہ سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پر توقل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے پس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھو اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبانا فاغفر لنا فیما باقی منہو اے معبود اے رب العالمین اے اللہ اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں معاف نہیں کیا تو اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخش دے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین